رانوہ مسلمی نون خاجہ آصف نے ملک پہ بے روزگاری اور بڑتی مہنگائی پر حکومت کو غیر سنجیدہ قرار دی دیا کہا اقتدار اور دولت کا لالچ حکمرانوں کو لے ڈوبے گا ہم سازش کریں گے نہ کوئی ڈیل کریں گے کرپشن اور مہنگائی کی وجہ سے حکومت کی رخصتی کا انتظار کریں گے وزیر آزم فرماتے تھے کہ جب ٹیکس بڑھیں مہنگائی ہو تو یہ سمجھ لینا کہ حکومت کرپٹ ہے وزیر آزم کرپٹ ہے آج مہنگائی بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور ٹیکس بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے قید کی صورتحال ہے ملک میں اور حکومت کی سیریسنس کا جو حال دیکھیں کہ اس وقت سنسان پڑے ہوئے ہیں حکومتی بینٹ جو ہیں اس وقت حکمران جو ہیں انہوں نے اس حکومت کو چینی اور آٹا کے مافیا اور چوروں کے لیے پناہ گاہ بنا دی یہ حکمران خود اپنے دشمن ہیں اقتدار کی اور دولت کی حوث جو ہیں یہ ان حکمرانوں کو لے کے بیٹھ گئی ہے